جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خط پر حکومت کا ایکشن وفاقی کابینہ نے ریجسٹرار سپریم کورٹ کو عہدے سے ہٹا دیا کابینہ نے جسٹس فائز کے خط پر ریجسٹرار عشرت علی کو واپس بلانے کی منظوری دی جسٹس فائز عیسیٰ نے خط میں لکھا تھا کہ ریجسٹرار کے پاس جوڈیشل آرڈر کا لدم قرار دینے کا اختیار نہیں چیف جسٹس بھی جوڈیشل آرڈر کے خلاف انتظامی آرڈر جاری نہیں کر سکتے پنجاب کیپی الیکشن التوا کیس کی سمات مکمل سپریم کورٹ آج فیصلہ سنائے گی چیف جسٹس نے دورانے سمات ریمارکس دیئے کہ کسی کے پاس الیکشن التوا کا اختیار نہیں صرف عدالت تاریخ آگے بڑھا سکتی ہے 1988 میں بھی عدالتی حکم پر انتخابات آگے بڑھائے گئے تھے چیف جسٹس کے بغیر کوئی جج ہس خود نوٹس نہیں لے سکتا جسٹس عجاز الحسن نے کہا عدالت فیصلہ سنا چکی فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کیسے تاریخ آگے بڑھا سکتا ہے الیکشن کیس کا فیصلہ چار تین کا تھا یا دو تین کا سپریم کورٹ میں دلچسپ بحث اٹنو جنرل نے کہا کہ یکو مارچ کا فیصلہ چار تین کا تھا چیف جسٹس نے کہا کہ جسٹس اتھر نے درخواستوں کو مسترد نہیں کیا اور جسٹس یہیہ نے ان سے اتفاق کیا اٹنو جنرل نے جواب دیا کہ اکثریتی ججز اسخود نوٹس مسترد کر چکے ہیں بحث کے دوران الیکشن کمیشن کے وکیر عرفان قادر روسترم پر آیا اور کہا کہ جب چار ججز کا فیصلہ آ گیا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا پوری کورشنگ گورنمنٹ نے موجودہ بینچ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے کاش اب بھی چیف جسٹس اس بات کا خیال کریں کہ اگر وہ فل کورٹ کو بٹھا دیں مائنس جن دو ججز نے پہلے ہی ریکیوز کیا ہے تو وہ فیصلہ شاید پوری قوم کو ماننے میں ذرا بھی جناب سپیکر دکت نہیں ہوگی کہ جسٹس اجازو لیسن پہلے ہی ریکیوز کر چکے ہیں اس بینچ سے فیصلہ کروانا میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کے تقاضوں کے سو فیصد منافی ہے چیف جسٹس فل کورٹ بنائیں اس بینچ سے فیصلہ کروانا انصاف کے اصولوں کے منافی ہے بینچ میں شامل ایک جج پر سنگین الزامات ہیں چیف جسٹس الزامات والے جج کو بینچ کا حصہ بنا کر کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف پھٹ پڑے بولے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کئی لوگ اسمبلی میں جیلیں کاٹ کر تقریریں کر رہے ہیں میں نے کسی کرمنل کیس میں جیل نہیں کاٹی اس وقت یہ تو الیکشن کا سوال نہیں ہے یہ کوئی عام سا ٹرائل نہیں چل رہا ہے ہمارا سپریم کورٹ آف پاکستان کا ٹرائل چل رہا ہے وہ اپنا کردار سے ثابت کریں گے کہ کیا وہ عدالت ہے عدالت پاکستان ہے انصاف کرنے والا ادارہ ہے آئین کا تحفظ کرنے والا ادارہ ہے یا وہ ٹائگر فورس بننا چاہتے ہیں لارجر بینچ نہ بنا تو امرجنسی یا مارشل لاؤ لگنے کا خدشہ ہے یہ سپریم کورٹ کا ٹرائل ہے کہ وہ آئین کے تحفظ کا ادارہ ہے یا ٹائگر فورس بننا چاہتا ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی لانکانہ میں میڈیا سے گفتگو کہا نو ججز کا بینچ چلتے چلتے تین ججز کا رہ گیا جج اور کورٹ کا سنا تھا اب تو ریجسٹرار بھی نوٹفیکشن کے ذریعے فیصلہ اڑا سکتا ہے حساس اور اہم معاملے پر اجلت میں فیصلہ سنایا گیا تو نہیں مانا جائے گا وزیر قانون عظم نظیر طارد نے واضح کر دیا اگر اجلت میں کوئی فیصلہ کیا جائے گا تو تاریخ اسے سیاہ صفات پر لکھے گی اور وہ ایک متنازہ فیصلہ ہوگا ادام احتمال کا اضحاد کرنے کے باوجود بینچ معاملات کو آگے لے کر گیا ہماری گزارش تھی کہ ایسا بینچ بنایا جائے جو سب کو قابل قبول ہو تین کے مقابلے میں چار ججز کا فیصلہ سامنے آ چکا ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کے خلاف ریفرنسز جوڈیشل کانسل کا اجلاس پلانے کا مطالبہ جسٹس قاضی فائز عیسا اور جسٹس سردار تارک نے چیف جسٹس عمرتہ بندیال کو خط لکھ دیا بلوچستان بار نے بھی جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں ریفرنس دائر کر دیا پیفاقی قابنہ کا صدر عارف علوی سے بڑا مطالبہ صدر علوی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکت دوہزار تئیس پر فل فار دستخط کریں صدر دستخط کر دیں تاکہ ملک کو آئینی اور سیاسی بہران سے نجات مل سکے عدلیہ پر بھرپور حملہ کرنے والا عمران نیازی ہے ملک کی ساک داؤ پر لگا دی اور ملک کو معاشی دلدل میں پھنسا دیا وزیراعظم شہباز شریف کا مسلم لکنون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطار کہا کہ ریاست بچانے کے لیے سیاست قربان کرتی پاکستان بچ گیا تو سب خیر ہے وقت آئے گا اور حالات بدل جائیں گے آئی ایم ایف کی تمام شرائط منوان مان بھی دیں گے جولائے سے مارچ تک تجارتی خسارے میں پینتیس آشاریہ پانچ فیصد کمی ریکارڈ اتارہ شماریات کے مطابق جولائے سے مارچ تک تجارتی خسارہ بائیس ارب نوے کروڑ ڈالر رہا خزشتہ برس اسی عرصے میں تجارتی خسارہ پینتیس ارب پچاس کروڑ ڈالر تھا مالی سال کے نو ماہ میں درامداد تینتالیس ارب چورانوے کروڑ ڈالر رہی تین سال سے بند پاک چین خجراب سرحت کھل گئی دوہزار تیس کی پہلی شپمنٹ بزریا روڈ پاکستان پہنچ گئی سی ای او انٹرنیشنل کاربو چائنا ٹو پاکستان خورم زفر نے استقبال کیا گلکت پلتستان کو سنکیان سے ملانے والا درہ دوہزار بیس میں کرونا وبا کے بعد سے بند تھا وزیراعظم شہباز شریف کا خنجراب پاس کھلنے پر خوشی کا اظہار رمضان ریلیف پیکج کے تحت پنجاب میں مفت آٹی کی فرہمی جاری وزیراعظم نقوی کا ننکانہ صاحب اور قصور میں آٹا مراکس کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا قصور میں مفت آٹا سنٹر بند ملنے پر بھرہمی کا اظہار اسسٹنٹ کمیشنر کو اہدے سے ہٹا دیا صوبے کے دیگر شہروں میں بھی شہری بہ آسانی مفت آٹا حاصل کر رہے ہیں لاہور میں کرونا پھر قہر ڈھانے لگا محلق وائرس دو قیمتی زندگیاں نکل گیا چلڈن اسپتال میں پانچ سالہ بچہ نیشنل اسپتال میں چھاسٹھ سالہ مریض چل بسا شہر میں وائرس کے اکیس نئے مریضوں کی تصدیق چودہ مریض اب بھی اسپتالوں میں زیر علاج ہیں شہید زلفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کو چوالس برس بیٹھ گئے عوامی لیڈر آج بھی قوم کے دلوں میں زندہ زلفقار علی بھٹو کو جنرل جاول حق کی ایمہ پر بظاہر عدالتی کارروائی کے ذریعے پھانسی دی گئی سندھ بھر میں آج عام تحتیل رمضان مبارک کے باعث گڑی خدا بخش میں جلسہ نہیں ہوگا آصف علی زرداری نے پیغام میں کہا کہ پاکستان کی سلامتی اور آئین کی خاطر کسی قربانی سے گریز نہیں کریں گے افسوس ہے دس سال گزرنے کے باوجود صدارتی ریفرنس سمات کا منتظر ہے ملک کے مختلف شہروں میں بارش سے موسم خوشکبار لاہور سمیت بنگا کے مختلف شہروں میں وقفے وقفے سے بارش اسلام آباد، بالائی کے پی، کشمیر، گلکت پلتستان میں بھی بادلوں کی ایننگز جاری مہتنے موسمیات نے آئندہ چوبیس گھنٹے میں مزید بارش کی پیش گوئی کر دی بالائی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ روسی ٹینس سٹار ڈینیل میڈیڈوف نے پہلی بار میامی اوپن ٹینس ٹورنمنٹ جیت لیا فانل میں عالمی نمبر چار روسی کھلاڑی نتالوی حریف جنگ سینر کو سات پانچ اور چھے تین سے شکست دی ڈینیل میڈیڈوف نے رمہ سال چوتھی ٹروفی اپنے نام کی موسیقی موسیقی موسیقی